اسلام کا پانچوں رکن حج بیت اللہ آج ادا کیا جا رہا ہے اسلام کے پانچ ارکان ہیں جن میں سے تین ہر مسلمان پر فرض ہیں اور دو جو رکن ہیں وہ صاحبِ استطاعت مسلمانوں پر فرض ہیں پہلا رکن شہادتین ہے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی گواہی یہ پہلا رکن جو ہر مسلمان پر فرض ہے دوسرا نماز ہے جو ہر مسلمان پر امیر ہو غریب ہو فرض ہے تیسرا رکن روزہ ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے چوتھا رکن زکاعت ہے جو صرف صاحبِ استطاعت مسلمانوں پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہے اور پانچوں رکن حج ہے جو صاحبِ استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور صاحبِ استطاعت مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ پانچ سال میں ایک مرتبہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لئے جائیں چاہے حج کے لئے چاہے عمرے کے لئے اس حج کا آغاز سیدنا ابراہیم علیہ التحیت والتسلیم سے ہوا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے جو جو قربانی مانگی جو جو کام کرنے کا کہا ابراہیم علیہ السلام نے وہ وہ قربانی دی اور وہ وہ کام کیے عراق میں رہتے تھے اللہ نے حکم دیا کہ اپنی زوجہ کو حاجرہ کو اور اس کے جو نو مولود بیٹے ہیں اسماعیل کو یہاں سے لے جاؤ اور بے آبو گیا جو وادی ہے جہاں پانی نہیں جہاں کوئی انسان نہیں رہتا وہاں پر چھوڑ کر آ جاؤ ابراہیم علیہ السلام تو اسلام لے گئے لکو دکھ سہرا ہے کچھ بھی نہیں ہے دور دور تک آبادی نہیں پانی کا نام و نشان تک نہیں چھوٹا سا مشکیزہ پانی کا اور ایک چھوٹی سی پوٹری زادے راہ کے طور پر وہ چھوڑ دی جہاں آج اللہ کا گھر ہے یہاں ایک درخت تھا چھوٹا سا اس کے سائے میں بٹھا دیا اور کہا اللہ کے حوالے اور وہاں سے واپس ہو لی اما حاجرہ نے کہا کہ ابراہیم ہمیں یہاں بے آب و گیہ با دی بے آب پانی نہیں ہے گیا گھاس بھی نہیں ہے کچھ یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے تو ابراہیم علیہ السلام لفظوں میں نہ کہہ سکے اپنی انگلی اٹھائی اور آسمان کے طرف اشارہ کر دی بہت بڑی قربانی اما حاجرہ سمجھ گئی تو کہا ایزن لا یوزیونا اگر اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہو تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے ابراہیم علیہ السلام تو اسلام چل دی اب ننہ اسماعیل پانی کے لئے پریشان ہے اور ماں بھی پریشان ہے پانی کا چھوٹا سا مشکیزہ تھا ختم ہو گیا اب پانی کہاں سے حاصل ہو ادھر صفحہ پہاڑی ہے ادھر مروہ پہاڑی ہے پہلے صفحہ پہ چڑھیں کہ دیکھوں چڑھ کے دور تک کوئی آرہ آؤ اشارہ کروں کسی کو کوئی کافلہ کوئی انسان انسان تو انسان ہے وہاں کسی پرندے کا نام وہ نشان نہیں تھا وہاں سے نیچے اتری دورتی ہوئی مروہ پہ چڑھ گئی اللہ اکبر ممتہ کی ماری ہوئی اس خاتون نے جس کو وہاں کوئی کیمرے والا نہیں دیکھ رہا تھا کوئی اس کی اکس بندی نہیں کر رہا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کو دیکھ رہا تھا اس کی تڑپ کو دیکھ رہا تھا اس کے چلنے کے انداز کو دیکھ رہا تھا پہاڑ پہ چلتے ہوئے در آئیستہ اور درمیان میں ذہا تیز تیزی سے پہل پہاڑ پہ چڑتی تھی سات چکر لگا کے جب دوبارہ صفحہ پہ پہنچیں ادھر اسماعیل رو رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آ گئی اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا این اس جگہ پر جہاں اسماعیل اپنی ایڈیا رہ رہے تھے جبرائیل نے پر مارا زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے پانی نکال دیا جس کو آپ آبے زمزم کہتے ہیں زمزم زم کا مطلب ہے رک جا ملا کے بڑھتے ہیں اس کو اکیلا لفظ نہیں ہے زمزم دو لفظ رک جا رک جا ماں نے دیکھا کہ پانی نیچے پھوٹ بڑا ہے جلدی سے دوری سے آئیں پانی نیچے سے نکر رہا ہے مٹی جمع کر کے اس کے اردگیز مندیر بنائی جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں زمزم زمزم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے چھ سات ہزار سال پہلے کی بات ہے یہ چھ سات ہزار سال اما حجرہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مسلمان کی زبان زمزم اور وہ جو انہوں نے ساتھ چکر لگائے اللہ نے حج اور عمرے کا رکن بنا دیا کتنے مبارک قدم تھے کہ کوئی بھی شخص حج کرنے جائے عمرہ کرنے جائے صفہ پہ اس طرح نہیں چڑے گا مروہ پہ اس طرح نہیں چڑے گا ساتھ چکر نہیں لگائے گا نہ حج مکمل ہوگا نہ عمرہ مکمل ہوگا اور اسی انداز سے کہ درمیان میں وہ میدان آتا ہے وہاں اب چونکہ پکٹے بنا دیا گیا ہیں سنگے مرمر لگا دیا گیا ہے وہاں پر روشنی ہرے رنگ کی ہے باقی آپ جائیں گے تو وائٹ کلر کی روشنی ادھر صفہ پہ بھی مروہ پہ بھی لیکن درمیان میں ہرے رنگ کی روشنی آتی ہے جو اوپر بھی اور دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی جو اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سیدہ حاجرہ تیز دوڑی تھی لہذا اے مسلمانوں یہاں تیز دوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ دوڑی سیدہ حاجرہ تھی خاتون تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دوڑنا صرف مردوں کے لئے ضروری رکھا عورتیں یہاں نہیں دوڑیں گی عورتیں اپنی چال چلتے ہی وہاں سے درمیانی گزریں گی مرد حضرات یہاں سے اس طرح گزریں گے جس طرح ہزاروں سال پہلے سیدہ حاجرہ گزری تھا پانی کا انتظام ہو گیا قبیلہ بنو جرم وہاں سے گزر رہا تھا اپنے کافلے کی شکل میں انہوں نے اس جگہ پر دور پرندہ اڑتا ہوا دیکھا حیران ہوگی کہ آج سے پہلے یہاں کبھی ہم نے پرندہ دیکھا ہی نہیں یہ پرندہ یہاں کیوں اڑا ہے پھر ایک دیکھا دو دیکھے لگتا یہاں پانی ہے تب ہی پرندے ہیں ان پرندوں کو دیکھ کر جب وہ یہ جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ قدرتی چشمہ ہے جو بہ رہا ہے ایک خاتون ہے اس کا بچہ ہے چھوٹا سا سیدہ حاجرہ نے کہا یہ میری ملکیت ہے یہ چشمہ میرا ہے میری ملکیت تسلیم کر کے یہاں رہنا چاہتے ہو رہ لو چنانچہ یہ پہلا قبیلہ تھا بنو جرحم جو یہاں آباد ہوا ابراہیم علیہ السلام عراق میں ہیں کچھ بتا نہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں آبادی کے انتظام کر دیا قبیلہ آگر آباد ہو گیا اسماعیل بڑے ہوئے تھوڑے بڑے ہوئے تو ادھر ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں بیٹے کو زباہ کر رہا ہوں تب آئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کے لیے لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس باپ اور بیٹے سے ایک اور بڑا کام لیا ابراہیم نے ایک اور چکل لگایا اس سے پہلے قربانی سے پہلے اپنے گھر کی تعمیر فرمائے ہم نے ابراہیم کو بتایا کہ یہاں میرا گھر تھا یہاں لانے کا مقصد یہاں تمہاری بیوی اور بچے کو بسانے کا مقصد یہ گھر تھا میرا جبرائیل نے آ کر نشان لگائے کہ اللہ کا گھر تھا مفسرین نے لکھا ہے اب اس کی کوئی سنت تو نہیں ہے کہ اللہ کا گھر پہلے سے تھا پہلے انسان سے اللہ کا گھر موجود ہے اور پہلا انسان دنیا میں سیدنا آدم علیہ السلام اللہ نے جنت سے اتارا تاریخی روایت کے مطابق وہ سیری لنکہ میں اترے اما ہوا کو کہیں اور اتار دیا اتنی بڑی زمین اللہ تعالیٰ کی اور دو انسان ہے ایک مرد اور ایک عورت اور دور دور ہیں ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں کوئی آپس میں رابطہ نہیں ہے کہ کیسے رابطہ کریں آوازیں دے کیا کریں ڈھونڈ رہے ہیں تلاش کریں تلاش کرتے 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 اللہ اکبر تاریخی روایات میں یہ جو امام بن کثیر نے بھی نکل کی ہیں اور دیگر محدیثین نے بھی کہ پھر نوز الحج کو میدانِ عرفات کے اندر ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے عرفات عرفہ پہچان معرفت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اما ہوا کی اور آدم علیہ السلام کی ملاقات کروائی جہاں پہلے دو انسان زمین پر ملے اللہ نے وہاں پر انسانوں کو جمع ہونے کا حکم دیا کہ یہاں آ کر تم نے جمع ہونا ہے اور اس کو یومِ عرفہ کہنا ہے تم نے اس میدانِ عرفات کی اس پاکیزہ مٹی پر کھڑے ہو کر صبح سلے کر شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے دعائیں کرنی ہے یہ حج کا رکنے آزم تو پھر اللہ کا گھر تو بن گیا تھا اللہ کا دوسرا پیغمبر نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال اللہ کا گھر موجود تھا لیکن جو طفانِ نو آیا اور وہ ایک مقصوص مقام پہ تھا یہ جو مشہور ہے نا کہ دنیا بھر میں وہ طفان ہے دنیا بھر میں تو آبادی تھی نہیں جہاں جہاں آبادی تھی اس مقصوص ایریے میں وہ طفانِ نو آیا آسمان سے بھی پانی زمین سے بھی پانی تو لکھے تب بیت اللہ بھی صاف ہو گیا اس کی بنیادیں بھی ڈہ گئیں مٹ گیا حتیٰ کہ ایسے ہو گیا کہ جیسے تھا ہی نہیں تب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ یہاں اب انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر آدم اور نوح نے اس گھر کو بنایا تھا دوبارہ سے اس گھر کو بناو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے مل کر باپ اور بیٹے نے دو نبیوں نے اللہ کا گھر بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوران اپنے دو موجزے دکھائے تھوڑا سا بلند ہوا اتنا کہ جہاں اس وقت حجرِ اسود لگا ہوا ہے یہاں یہاں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا کوئی خوبصورت سا پتھر لاؤ میرا دل کرتا ہے کہ اس جگہ میں ایک خوبصورت پتھر لگاؤں اسماعیل علیہ السلام ڈھونڈنے چلے گئے ڈھونڈ کر وہ اپنی دانست میں کوئی اچھا سا خوبصورت سا پتھر لائے لیکن کیا دیکھا کہ اس سے پہلے ایک سفید رنگ کا پتھر اس جگہ پر لگا ہوا ہے بیٹے نے کہا پہ جان یہ پتھر اتنا خوبصورت دودیا پتھر یہ کیا ہے کہا بیٹا اللہ کی منشاہ یہ تھی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے جنت سے یہ پتھر بھیجا ہے جس کا نام حجرِ اسود ہے حجرِ اسود ہے اور اللہ نے اس جگہ پر اس پتھر کو نصب کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے خود کہا ابراہیم اپنے ہاتھوں سے اس جگہ اس پتھر کو نکا دو یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے اللہ حافظ یہ اللہ تعالیٰ کی منشاہ ہے ہندو بھی پتھر کو پوچھتے ہیں پتھر کی مورتیاں بناتے ہیں مسلمان بھی مختلف قسم کے پتھر انگوٹھیوں میں ڈال کر اپنے شخصیات کے اعتبار سے وہ پہنتے ہیں لیکن دنیا کا کوئی پتھر ایسا نہیں ہے جسے آپ مقدس کہہ سکیں ایک پتھر جس کو حجرِ اسود کہتے ہیں جنت سے آیا وہ پتھر ہے اس کو چومنا اس کا استسلام کرنا اس کو چھونا اور اگر چھونا سکے تو دور سے ایسے سلام کرنا اشارہ کرنا یہ ساری چیزیں سنت ہیں اور باعثِ سواب ہیں فرمایا کہ جب یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تو سفید دو دیا تھا دود کی طرح سفید تھا سَوَّدَتْ دُّوخَتَا یا ابن آدم لیکن انسانوں نے گناہ کر کر کے اس پتھر کو کالا کر دیا انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ انسان کے گناہ چوستا ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں بس انسان جتنے گناہ کر رہے ہیں اس کے اثرات اس پتھر پر آ رہے ہیں کہ کالے سے کالا کالے سے کالا ہوتا جا رہا ہے لیکن فرمایا کہ القیامت کے دن یہ حجرِ اسوط میدانِ معاشر میں آئے گا اس کی دو آنکھیں ہوں گی اس کی ایک زبان ہوگی اللہ پتھر کو آنکھیں دے دے گا پتھر کو زبان دے دے گا جس نے ایمان کی حالت میں اس کو چھوہ ہوگا اس کا بوسہ لیا ہوگا کال قیامت کے دن یہ حجرِ اسوط اس کی حق میں گواہ ہی دے گا تو جس پتھر کو اللہ مقدس بنا دے صرف وہی مقدس ہے باقی پتھر سارے کے سارے اگر انسان اس سے تقدس کا رشتہ استوار کرے گا وہ شرک ہے اللہ کی ذات میں شرک وہاں حجرِ اسوط لگ گیا اللہ ہوگا تھوڑی سی دیوار اور بلند ہوئی کہا بیٹا آپ اوپر تک پہنچنے کے لئے کیا کریں پھر پتھر ڈھوننے لگ گیا کہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈے جیسے ہمارے مستری دو ڈرم رکھ کے اس کو بھٹا رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر چڑھ کے اوپر کی دیوار بناتے ہیں اب کیا کیا جائے اسماعیل وآسلام ادھر دیکھ رہے ہیں کوئی چیز مل جائے اتنے میں دیکھا کہ والی صاحب ایک ایسے پتھر پر ہے کہ پتھر ہے کہ اوپر اڑتا جا رہا ہے اوپر کی جانب اڑتا جا رہا ہے وہاں تک بلند ہو گیا جہاں تک دیوار تھی پھر نیچے ہو رہا ہے پھر اوپر آ رہا ہے اب بدن یہ کیا ہے کہا یہ پتھر بھی اللہ نے جنت سے بھیجا ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان جم گئے نقش ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پتھر واپس نہیں کیے دنیا میں ہی رہنے دی حجر اصول بیت اللہ کی دیوار میں لگا دیا اور مقام ابراہیم کو بیت اللہ کے دروازے کے سامنے نصب کروا دیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر تم نے نماز پڑھنی ہے مقام ابراہیم کو مسلح بناو امام اس کے پیچھے ہو حج کرنے والا عمرہ کرنے والا ساتھ چکر لگانے کے بعد اس پتھر کے پیچھے جا کر دو رکت پڑے گا تو اس کا عمرہ مکمل ہوگا تواف مکمل ہوگا گھر بن گیا ابراہیم اب اس پہاڑی پر چڑھ جاؤ اور لوگوں میں کہو کہ لوگوں آؤ اس گھر کا جو اللہ کے حکم سے میں نے بنایا ہے اس کا حج کرو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا اے مولا کائنات یہاں نہ فرد ہے نہ جن اور بشر ہے کچھ بھی نہیں کوئی آبادی نہیں میں کس کو سناؤں یہ آواز کس تک پہنچاؤں اللہ نے کہا ابراہیم اس پہاڑ کی اوپر چڑھ کے اعلان کر دو اعلان کرنا تمہارا کام ہے لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ایوہ الناس ان اللہ فرضا علیکم الحج فہجو لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا لہذا اس گھر کا آکر حج کرو امام بن کسیر نے لکھا ہے ابراہیم کی زبان سے یہ نکلا اس وقت جتنے انسان دنیا میں موجود تھے اور جتنے انسان قیامت تک آنے تھے سب کی روحوں تک اللہ نے اس آواز کو پہنچا دیا پہنچا دیا آپ اپنی آواز کہاں کہاں نہیں پہنچا سکتے اس مائل کے ذریعے کہاں کہاں نہیں پہنچ رہی اس سوشل میڈیا کے ذریعے کہاں کہاں نہیں پہنچ رہی ٹی وی چینلز کے ذریعے دنیا بھر میں آپ دیکھے جا رہے ہیں آپ بولتے ہیں آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اتنی عقل دے دی کہ اتنی سی چیزیں موبائل وہ نکالتا ہے یہاں سے امریکہ کینیڈا اسویلیا جہاں چاہتا ہے بات کر لیتا ہے اللہ آواز پہنچا رہا ہے اللہ اکبر وہ اللہ نے سب تک آواز پہنچا دی اور اس وقت ہر روح نے کہا کیا کہا لبائک اللہمہ لبائک ہر روح نے کہا اللہ ابراہیم نے تیرے گھر کے حج کے لیے ہم کو بلائے ہیں لبائک حاضر ہوں اللہمہ لبائک اے اللہ میں حاضر ہوں اللہ تعالی نے اس آواز کو بھی اور ابراہیم نے اس سے پہلے لبائک کہا تھا اس کو بھی حج کا شعار بنا دیا کہ حج کرنے والا عمرہ کرنے والا یہ تلبیہ پڑے گا لبائک اللہمہ لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمدہ والنعمتہ لکا والملک لا شریک لک اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں یعنی بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں حج بیت اللہ سے باہر تین میدانوں کے اندر ہوتا ہے مینہ ہے عرفات ہے اور مزدلفہ ہے میدان تھے چٹیل میدان اب بلڈنگیں بن گئی ہیں سہولت کے لیے پھل بن گئے ہیں پکی سڑگیں بن گئی ہیں پہلے میدان تھے وہاں آٹھ زلحج کو یعنی ترویہ کو مینہ میں پہنچنا ہے اگلے دن عرفات میں جانا ہے وہ بھی میدان ہے لیکن اس کو چھوڑ دینا ہے میدان عرفات میں آ جانا ہے پورا دن میدان عرفات میں گزارنا ہے نو زلحج کا جس کو یعنی عرفہ کہتے ہیں وقوف کرنا ہے جو حج کا رکنے آزم ہے پھر سورج کے غروب ہوتے ہی اللہ وکبر نماز مغرب پڑے بغیر اس میدان سے نکل کر مزدلفہ جانا ہے جو اس سے آگے ہے وہاں جا کر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑنی ہے اور سو جانا ہے پوری رات سو کے گزارنے پھر وہاں سے شروع نکلنے کے بعد دوبارہ آنا ہے مینہ اور جمرہ یا کبہ کو کنکریاں مارنی ہے پھر واپس مینہ میں آنا ہے اور پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے اپنا سر منوا کے پھر واپس بیت اللہ آنا ہے اور بیت اللہ کا تواف کرنا ہے یہ حج ہے اسے زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس کی اس کی اس کا منافع کیا ہے جزا کیا ہے بدلہ کیا ہے دو حدیثیں ہیں فرمایا کہ من حجہ فلم یرفس ولم یفسق جس نے حج کیا اور حج سنت کے مطابق کیا درمیان میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا کسی کو گالی نہیں دی کسی کو دھکا نہیں دیا کوئی فسک و فجر کا کام نہیں کیا حالانکہ دنیا بھر کے بھاند ماند کی زبانیں بولنے والے لمبے تلنگے موٹے پتلے ہر طرح کے لوگ ہیں وہاں بے شبات مواقعوں پر جھگڑے ہو سکتے ہیں لیکن تعلیم یہ ہے کہ نئی جھگڑنا نہیں ہے بالکل بھی نہیں دھکم پیل کرنی نہیں سنت کے مطابق حج کیا رجا کے یومن ولدت واپس آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے جیسے آج ہی دنیا میں آیا ہے نو مولود پیدا ہونے والا بچہ اپنے ذمہ کوئی گناہ لے کر نہیں آتا یہ فرمایا کہ حج کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر یہ طاقت رکھی ہے سابقا سارے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں دوسرا فائدہ فرمایا کہ والحج المبرور جس حج کو اللہ قبول کر لے مبرور کا مطلب جس کو اللہ قبول کر لے نیکیوں سے بھرا ہوا حج جس کو اللہ نے قبول کر لیا والحج المبرور لئیس لہ الجزاو اللہ الجنہ حج مبرور کی جزا جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں جنت ہے اللہ نے گناہ معاف کر دیے اور آپ کے لئے جنت واجب قرار دیتی یہ حج ہے اور جو حج نہیں کرتا استطاعت کے باوجود سیدنا فاروق آدم فرمایا کرتے تھے من اطاق الحج فلم یہ حج جس کے پاس حج کرنے کی طاقت ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے فَسَوَاؤْنَ عَلَيْهِ مَاتَ يَهُودِيًّا اَوْ نَسْرَانِيًّا کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا عیسائی ہو کر مرتا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ روحوں تک ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچا لیکن ہم بھول گئے اللہ تعالی نے روحوں سے ایک اور وعدہ بھی لیئے تھا نا عالمِ ارواح کی اندر آلَسْتُو بِ رَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب ہوں کے نہیں سب نے کہا تھا بھلا اللہ تم ہمارا رب ہے عیسائیوں نے بھی یہودیوں نے بھی ہندووں نے بھی مسلمانوں نے بھی سب نے کہا تم ہمارا رب ہے دنیا میں آنے کے بعد جس نے ثابت کیا کہ ہاں ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اللہ کے حکامات کے مطابق زندگی گزاری وہ مومن مسلمان ہیں اور جو بھول گئے اللہ کے وعدے کو وہ گئے بلکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت لبائک کہا تھا یاد ہے کہ نہیں نہیں یاد کہہ دیں ابھی لبائک ابھی دل میں کہہ دیں زبان سے کہہ دیں مبارک وہ کا ہے جمعہ کا دن ہے عرفہ کا دن ہے ذو الحج کا مہینہ ابتدائی دن ہے ابھی کہہ دیں لبائک اللہمہ لبائک کیا معلوم آپ کے دل سے نکلا ہوا یہ کلمہ آپ کو اللہ کے گھر پہنچانے کا سبب بن جائے لبائک اللہمہ لبائک اس آواز پر ہم نے لبائک کہہ دیئے ہیں اب اسباب پیدا کرنا اللہ کا کام ہے اسباب پیدا کرنا اللہ کا کام ہے اللہ لے جائے گا حج کے لئے اللہ لے جائے گا انشاءاللہ آپ ارادہ کریں نیت کریں اسباب پیدا کرنے والا راستے بنانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ تو حج ہر مسلمان کے دل کی تڑپ خواہش ہونی چاہیے جتنا ہو سکتا ہے انسان جائے بار بار جائے جتنا ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں سیر و تفریقی یہ سب سے بہترین جگہ ہے اللہ کا گھر اب سیر و تفریق کے لئے جاتے ہیں کتنا پیسہ برباد ہو جاتا ہے لوگ یہاں سے سوزلین جاتے ہیں گمنے پھرنے کے لئے یہاں گرمی ہوتی لندن میں سردی ہوتی یہاں سے لندن جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ کے گھر جائیں مکہ جائیں مدینہ جائیں اللہ اکبر وہاں کی دنیا دیکھیں وہاں کا ماحول دیکھیں وہاں کا عقیدہ دیکھیں وہاں کے نظریات دیکھیں وہاں کے لوگوں سے ملیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل جو اسلامی زندگی ہے اسلامی عقیدہ ہے یا اسلامی لطف ہے وہ کہاں ہے بارال آج حج ہو رہا ہے اور جمعہ کا دن ہے اور لوگ بڑے خوش ہیں کہتے ہیں جی حج اکبر ہو رہا ہے آج کا حج کیا ہے حج اکبر ہے جی ہاں حج اکبر یہ آج جو حج ہے وہ حج اکبر ہے لیکن اس لئے نہیں کہ جمعہ کے دن ہے حج اگر ہفتے کو ہوتا تب بھی کیا ہوتا حج اکبر ہوتا اتوار کے دن ہوتا تب بھی کیا ہوتا حج اکبر ہوتا یہ جو لوگوں نے ذہن بنا لیا کہ جمعہ کے دن حج ہے تو حج اکبر ہے اس کی کوئی دلیل نہیں اصل میں دو لفظیں ایک اکبر ایک اسگر اکبر کا مطلب بڑا اور اسگر کا مطلب چھوٹا اہلِ عرب عمرے کو حج اکبر کہتے تھے کیا کہتے تھے حج اکبر آپ دیکھیں آپ جائیں عمرہ کرنے جائیں وہاں کی پولیس وہاں کوئی آدمی آپ کو حج اکبر حج ہی وہاں عمرہ کرنے آئے ہیں وہ آپ کو کہے گا حج ہی اس لیے کہ وہ سارے اہلِ عرب اس عمرے کو اس پروسس کو حج ہی کہتے ہیں لیکن عمرے کو وہ حج اصغر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیت اللہ کے اندر ہی ہو جاتا ہے آپ یہاں سے گئے آرام باندھا سیدھا گئے بیت اللہ میں بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے مقام ابراہم کے پیچھے دو رکت نماز پڑھی صفحہ مروہ پہ گئے سات دفعہ سائی کی جا گئے بال منوائیں آرام کھول دیں حج مکمل ہو گیا بیت اللہ کے اندر آدھا گھنٹہ میں میں بھی کر سکتے ہیں اگر رش نہ ہو کیا ہے لوگوں نے آدھے گھنٹے میں بھی کیا ہے پونے گھنٹے میں بھی کیا ہے رش نہ ہو اگر قریب قریب تواف کرنے کا موقع مر رہا ہے تو دس سے پندرہ میٹ میں آپ بس چلتے چلے جائیں تو آدھے سے پونے گھنٹے میں آپ حج عمرہ کر سکتے ہیں صفحہ مروہ کی سعی بھی اور بیت اللہ کا توافہ لیکن اگر رش ہے تو کم سے کم پانچے گھنٹے لگیں گے لگتے ہیں بلکہ پوری پوری رات لوگوں کو لگ جاتی ہے تواف کرنے میں سعی کرنے میں پوری رات میں جا کر عمرہ مکمل ہوتا ہے جب پھل بھرا ہوا ہو اور آپ قدم نہ اٹھا سکتے ہوں تو پھر کیسے ہوگا تو حج عمرہ مکمل ہو گیا یہ ہے حج اصغر حج اکبر پانچ دن وہ بھی بیت اللہ سے باہر مکہ سے باہر نکل جائیں یوم تربیہ کو جائیں مینہ میں اگلے دن جائیں میدان عرفات میں رات جائیں مزدلفہ میں پھر آئیں مینہ میں پھر دوبارہ بیت اللہ کا توافہ کرنے آئیں اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے واپس مینہ جائیں پھر مینہ میں کم از کم دو دن گزارنے ہیں اللہ نے کہا اجازت ہے دو دن میں واپس آجاؤ تین دن لگاؤ تمہاری مرضی ویسے تین دن ہیں ایام تشریف کے تو یہ جو پانچ دن کا پروسس ہے اس کو کہتے تھے حج بولیں اکبر اس کو حج اکبر کہتے تھے اب جو لوگ حج کرنے گئے ہیں تو لوگ بڑا خوش ہیں وہ بھی خوش ہیں ہمیں حج اکبر کا موقع مل گیا اکبری حج مل گیا ہمیں اکبری حج اور ہمارے ہم پھر وہ نام لگ جاتا ساتھ حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں کیا بن گئے حاجی صاحب یہ تو سوائے تسننوں کے دکھاوے کے اور کچھ نہیں بھئی وہ بھی ایک حج اسلام کا رکن تھا آپ نے ادا کر لیا اب حاجی صاحب کہنے کا کیا مطلب تو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں تو پھر نمازی صاحب نمازی صاحب کوئی نہیں لگاتا نمازی سال میں زکاة بھی تو دیتے ہیں تو زکاةی صاحب زکاةی صاحب بھی لگائیں نہیں جس طرح زکاةی نہیں لگا سکتے سلاتی نہیں لگا سکتے اپنے نام کے ساتھ اس طرح حاجی بھی نہیں لگا سکتے محدثین صحابہ اکرام انہیں تو ساتھ ساتھ ستھ ستھ حج کیے ستھ حج امام ترمزی نے اپنے استاد کی متعلق رکھا جامعہ ترمزی میں کہ میرے استاد تھے نام ذہن سے نکل گیا ساتھ حج پیدل کیے پیدل امام ترمزی یہاں ترمز کے رہنے والے بخارہ سمرکن ازوکستان کے ستر حج پیدل ان کے نام کے ساتھ تو حاجی نہیں یہ پاکستان میں ہندوستان میں ایک حج کرتا ہے تو حاجی دو کر لیتا ہے تو الحاج ہو جاتا ہے وہ عجیب الحاج تین چار حجہ الحاج تو یہ تصنع ہے ریاہ کاری ہے اس کو چھوڑ دینا چاہئے تو اکبر اور اصغر یہ ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ یہ حج حج اکبر ہے ہر حج حج اکبر ہے اس سے پہلے قرآن مجید نے جس کو حج اکبر کہا نوہ ہجری میں جو پہلا حج کیا مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیقی امامت میں اس کو بھی قرآن مجید نے حج اکبر کہا ہے حالانکہ وہ جمعہ کے دن نہیں تھا پھر بھی اس کو حج اکبر کہا تو یہ اسطلاح جو لوگوں نے اپنا لی ہے کہ جمعہ کے دن حج ہوگا وہ حج اکبر ہے اور جو بکیہ چھے دن میں ہوگا وہ حج حج اکبر ہے یہ نہیں بلکہ ساتوں دن بھئی کسی ایک نہ ایک دن تو حج نے آنا ہے نا ہفتے کے دن آئے گا پیر کے دن آئے گا جمعہ رات کو آئے گا جمعہ کو آئے گا تو حج تو حج ہے تو ہر حج کیا ہے حج اکبر ہے ہر حج اکبر تو جو آج کر رہے ہیں وہ بھی حج اکبر ہے پھر اس کے علاوہ عرفہ کا روزہ ہے بہت سر لوگوں نے رکھا ہوگا کیوں آج وہاں عرفہ ہے اس لئے ہمارا عرفہ ان کے ساتھ ہے اس لئے آج لوگوں نے روزہ رکھ لیا عرفہ ویسے بھلے آپ روزہ رکھیں ان نو دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں پہلی تاریخ سے لے کر نو تک اللہ کے نبی سے ثابت لیکن خاص آج کا روزہ جس نے کل نہیں رکھا تھا پرسوں نہیں رکھا تھا ترسوں نہیں رکھا تھا چار دن پہلے نہیں رکھا تھا آج اس نے روزہ رکھا ہے اور صرف اس لئے سے کہ آج کیا ہے یوم عرفہ ہے آج کیا ہے یوم عرفہ ہے صدیر کرہے ہمارے یہاں کون سی تاریخ ہے آر تاریخ ہے کل کون سی تاریخ ہوگی نو ہوگی آر تاریخ کو یوم تربیہ کہلاتا ہے یوم عرفہ نہیں کہلاتا یہ ان کا تھا ان کے لئے تھا ہر ملک کی رویت اپنی اپنی ہے آپ رمضان کب سے سٹارٹ کرتے ہیں لیلت القدر کا کب مناتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ مناتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ مناتے ہیں ہر ملک کی رویت الگ ہے ابھی ہم نماز جمعہ پڑھیں ابھی وہاں ٹائم بھی نہیں ہوا ہماری نماز کا وقت الگ ہے ہمارے روزے کا وقت الگ ہے ہماری لیلت القدر الگ ہے ہمارا محرم کا مہینہ الگ ہے رویت الگ الگ ہے پھر آپ حضرت لے کر کیوں بیٹھنی آج وہاں یوم عرفہ ہے تو کل وہاں یوم النہر ہے ہے کوئی انکار کر سکتا اس کا کل وہاں کیا ہوگا یوم الناحر ہوگا کیا کریں گے حاجی قربانی کریں گے کریں قربانی کل حاجی قربانی کریں گے نا تو آپ کیوں نہیں کریں گے قربانیاں یہ ایک چیز جو آپ نے بیج میں یہ مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا یہ ٹی وی چینلز ہیں اس سے پہلے یہ مسئلہ تھا ہی نہیں یہ ٹی وی چینلز آئے ہیں انٹرنیٹ آیا ہے موبائل آئے ہیں ورسپ آئے ہیں ہمیں پتہ چر رہے وہاں کیا ہے اس سے پہلے دنیا کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پچیس تیس چالیس سال پہلے ہم روزہ کیسے رکھتے تھے نو تارک رکھتے تھے تو یہ دین اسلام کے اندر نقص نہیں ہمارا دین بڑا کامل ہے وہ دین یہاں کے لیے بھی ہے وہ دین امریکہ کے لیے بھی اس وقت امریکہ کے اندر رات ہے ہے کینیڈا میں رات ہے آدھی دنیا میں رات آدھی دنیا میں سورج ہے اور آدھی دنیا میں رات ہے میدان عرفات میں حاجی جمع ہے آپ کو پتا چل گیا آپ کے پاس دن بھی ہے آپ نے رکھ لیا امریکی مسلمان کیا کریں گے کنیڈا کے مسلمان کیا کریں گے یہ تو دین کے اندر دو دو چیزیں پیدا ہو گئی ان کے لیے دین الگ ہے لا محالہ وہ کل روضہ رکھیں گے جب حاجی میدان عرفات سے جا چکے ہوں گے تو جب وہ کل روضہ رکھیں گے ان کا روضہ اللہ قبول کرے گا عرفات کا تو ہمارا نو طریقہ کل کا روضہ ہے انشاءاللہ ہمارا یوم عرفہ کل ہے یہ مطابقت کلی ہونی چاہیے یہ میں سوال اعتراضی الزامی جواب کے طور پر کر رہا ہوں کہ محاض آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہیں بس تو مطابقت کلی ہونی چاہیے جزی نہیں پھر روضہ رکھنا بھی ان کے ساتھ تھا اور روضہ کھولے بھی ان کے ساتھ کیا خیال ہے جب وہاں سہری کا وقت ہے تو پھر سہری بند کرنے تھی اور جب وہاں افتاری کا وقت تو پھر آپ افتاری کریں پھر ہم کہہ سکتے ہیں آپ نے حاجیوں کے ساتھ روضہ رکھا حاجی مردان عرفات میں آئے بھی نہیں آپ نے روضہ رکھ لیا حاجی مردان عرفات میں موجود ہیں ابھی وہاں اثر کا ٹائم ہوا ہے آپ افتاری کر کے بیٹھ جائیں گے یہ تو مطابقت نہ ہوئی نہ مطابقت کلی ہو جزی نہ ہو تو محض نام سے دھوکہ نہ کہیں یہ مسئلہ کہیں بھی نہیں ہے نہ کسی فقہ کی کتاب میں نہ کسی حدیث کی کتاب میں نہ کسی محدث کیا بس یہ تیس چالیس سال پرانی بات ہے اس سے زیادہ اس مسئلے میں اختلاف تھا ہی نہیں اور جب یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر روضہ کب رکھیں گے آپ اور جب حج نہیں ہوگا حدیثوں کے مطابق آخری ایام کے اندر جب بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا حج موقوف ہو جائے گا حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے ہی نہیں پھر آپ روضہ کب رکھیں گے جس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج سعودی عرب میں تاریخ کیا ہے وہ روضہ کس دن رکھے گا تو دین تو وہ ہے جو ہر مسلمان کے لئے قابل قبول ہو جس پر تمام عالم اسلام کے مسلمان یقصہ طور پر عمل کر سکیں ایسے نہ ہو کہ کچھ کے لئے عمل ہو کچھ کے لئے نہ ہو تو ایسی بات نہ کریں اپنی رویت کے حساب سے آپ کی جو پہلی تاریخ تھی اس وقت آپ کا ذلحہ شروع ہوا تھا اس وقت آپ نے ناخن اور بال کارٹ نے چھوڑ دیئے تھے اس کے حساب سے آج آپ کا یوم ترویہ ہے کل آپ کا یوم عرفہ ہے پرسوں آپ کا یوم ناخر ہے اس کے بعد آپ کی ایام تشریق شروع ہوں گے اپنے حساب سے چلیں کیا پریشانی اللہ تبارک اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل پر رہونے کی توفیق عطا فرمائے دین کے اندر خام کھا جو ہے وہ بال کی خال اتارنے سے منع کیا گیا ہے دین بڑا آسان سادہ ہے اور دین کی سادگی یہی ہے کہ یہ دین سب کے لئے یقصہ طور پر قابل قبول ہوتا ہے اس پر عمل کرنے والے پریشان نہیں ہوتے اور پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب آپ دوسروں کے معاملات اپنے اوپر لاغو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہا ہے تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے بھئی وہ کر رہا ہے اس کا مسئلہ ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے لئے کیا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے جو میں عرفہ ہے حاجی میدان عرفات میں جمعہ ہیں اور عشرہ ذلحج بھی ہے تو تین فضلتیں اکٹھی ہو گئی تین فضلتیں اکٹھی ہو گئی اب جو روزنہ روزے رکھ رہا تھا یا جس نے تین چار دن روزے رکھے ہیں ایک دن چھوڑ کے رکھ رہا تھا اس نے آج بھی رکھ لیا تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اس کو کل بھی رکھنا ہے اس لئے کہ کل اصل یوم عرفہ ہے لیکن جو آج کو یوم عرفہ سمجھ کی جس نے رکھا ہے میرے حساب سے وہ غلطی پر ہے اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کیونکہ یہ مسئلہ محدثین کے ہاں معروف نہیں تھا اختلافی نہیں تھا کسی کتاب میں اس کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا یہ نومولود قسم کا مسئلہ ہے اور ان لوگوں نے اس مسئلے کو زیادہ اٹھایا ہے جو چاند سعودی عرب کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں چاند نظر آگا جی ہمارے یہاں بھی چاند ہو گیا حالانکہ مطلعہ علاقہ مطلعہ کے فرق ہے تو اس لئے جب آپ اپنی عید بناتے ہیں اپنے ایام مناتے ہیں اپنی نمازیں پڑھتے ہیں اپنی عیدیں پڑھتے ہیں اپنا محرم ہے آپ کا اپنا رمضان ہے آپ کا بالکل اسی طرح آپ کا اپنا یوم ارفہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہی حضور صواب یوم ارفہ کا جو اللہ نے رکھا ہے آپ کو دینے پر قادر ہے اور وہ کیا ہے کہ جس نے ارفات کا روضہ رکھا یوم ارفہ کا روضہ رکھا یعنی نوز الحج کا اللہ تعالیٰ اس کے دو سالوں کے گناہ معاف کرے گا ایک سال جو وہ گزار چکا ہے اور ایک سال جو آئندہ آئے گا اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دو سال کے گناہ معاف کرے گا اور یہ کل کا روزہ انشاءاللہ یومِ عرفہ ہمارا کل کا ہے اس لئے کہ یومِ عرفہ اور اگلا دن یوم النہر اس کے درمیان میں گیپ نہیں ہے شریعت میں یہ جو گیپ آپ پیدا کر رہے ہیں کہ یومِ عرفہ آج بنا لیا ہے پھر کل کا دن ایسیز آئے گیا بچ میں اس دن کا کیا نام ہے بھئی وہ دن یوم النہر دستاریخ تو اِنَّ اَعْزَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ یوم النہر اللہ کے نزدیک سب سے بڑا دن جو ہے سال کا وہ یوم النہر ہے اب حاجی یوم النہر منا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ خوش غبیاں منا رہے ہیں آپ نے تو کل روزہ رکھ دیا تھا تو چاہیے یہ کہ ہم اس طرح کی بات نہ کریں کہ جس سے دین کے اندر نقص پیدا ہو اور سننے والا حسنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کیسا دین ہے تو ترتیب یہی ہے کہ آٹھ یوم ترویہ ہے نو یوم عرفہ ہے دس یوم النہر ہے گیارہ بارہ اور تیرہ ایام تشریق ہیں اس ترتیب کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل پر آنے کی توفیق اتحافظ